بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑھتے ہیں آج کی خبروں کے ہر لائنس کی جانب آج کی خبروں کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ چھے ممالکی فلائٹس کا آغاز کر دیا گیا ہے ری سٹارٹ ہو چکی ہیں ری اوپن ہو چکی ہیں چھے ممالکی فلائٹس نیوز بولیٹن کو مکمل آخر تک سنیئے جانئے وہ کون کون سی ممالک ہیں جن کی فلائٹس سٹارٹ ہو چکی ہیں اور جنہیں کنٹریز کا بین ختم ہو چکا ہے اس بولیٹن کو مکمل سنیئے اب بڑھتے ہیں خبروں کے تفصیل کی جانب آروپی نے ایک ایشین کو منی فراڈ کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے مذکورہ شخص نے متاثرہ شخص کو کال کر کے کہا میں آپ کے بینک سے کال کر رہا ہوں اور بینک ملازم ہوں آپ کے ایٹی ایم اور بینک اکاؤنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے لہٰذا جلدی سے اپنا ایٹی ایم کارڈ کا نمبر بتاؤ اور کورڈ بھی بتاؤ متاثرہ شخص نے اپنی تمام معلومات اس فراڈی شخص سے شیئر کر دی کچھ دیر کے بعد متاثرہ شخص کی آکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکال لی گئی معلوم پڑھنے پر متاثرہ شخص نے فوری آروپی سے رابطہ کرتے ہوئے کمپلینٹ داری کروا کر اس فراڈی کو گرفتار کروا دیا ویورز آپ کو بتاتے چلیں آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سے چانسز ہوئے ہوں گے کہ آپ کو کسی اننون نمبر سے کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بینک مسکت سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے ایٹی ایم کو آپ کے کارڈ کو بیان کر دیا جائے گا بلوک کر دیا جائے گا آپ جلدی سے اپنی معلومات دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایسی بہت سے کال آتی ہیں اور اس بندانہ چیز کو بہت بار بہت سے کال آ چکی ہیں یعنی مجھے کافی کال آئی ہیں جن میں کسی کو یہ سنتے ہو کہا گیا کہ آپ کا بینک آکاؤنٹ بند ہو جائے گا بلوک ہو جائے گا آپ جلدی سے اپنی جتنی بھی معلومات ہیں ہم سے شہر کیجئے جیسا کہ مجھے پہلے ان تمام فراڈیوں کا معلوم تھا اس لیے اللہ کا شکر ہم بچے رہے اب چلتے ہیں اگلی نیوز کی جانب اس سے پہلے کہ ویورز آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھئے ایسے کسی بھی ان نان کال کو اپنے ایٹی ایم کارڈ اپنا لیور کارڈ کا آئی ڈی نمبر اور کسی قسم کی بھی پاسوارڈ اسے مد دیجئے وزارت سہت کی جانب سے جاری کیا گیا ایک بیان میں کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار دو سو چونتیس نئے کیسز ریجسٹڈ ہوئے ہیں اور فورٹی تری یعنی ترتالیس اموات واقعہ ہوئی ہیں صرف چوبیس گھنٹوں میں ویورز آپ دیکھیں کہ ایک ہی دن کے اندر تیس اموات ہو رہی ہیں اور دو ہزار دو سو چونتیس نئے کیسز ریجسٹڈ ہوئے ہیں اتنے زیادہ کیسز کا سامنے آنا اس کے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ایس او پیس پر عمل پیرا نہیں ہیں لہٰذا ان کیسز کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے سے ان ایس او پیس پر عمل کریں سٹرکلی اس کے اوپر عمل کریں خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں اور ایسی جگہ پہ جانے سے خود کو رکیں اب بڑھتے ہیں فلائٹس کی خبروں کی شانیبز بہت سے ممالک نے فلائٹس کی آمد پر پبندیاں ختم کر دی ہیں اور فلائٹس کو انبین کر دی ہے جیسا کہ کووینڈ نائنٹین میں سب سے زیادہ پبندیاں فلائٹس پر لگی تھی جو کہ اب آستہ آستہ کم ہو رہی ہیں آئیے ویورز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کون کون سے ممالک نے اپنے ملک میں فلائٹس کو اور دوسرے کنٹری والوں کو آنے کی اجازت دی ہے ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بھی اپنے ممالک کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو سکیں کہ کس وقت آپ کے ممالک سے کون کون سے ملک کی فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں اور آپ ان ملکوں میں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹکٹ کرواتے ہوئے کسی قسم کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پانچ ممالک کی فلائٹ کو بحال کر دیا گیا ہے ان ممالک سے آنے والے افراد کو کارنٹین نہیں کرنا پڑے گا جن افراد نے ویکسین کے دونوں دوز لگوالی ہیں وہ بغیر کارنٹین کیے ان ممالک میں داخل اور قیام کر سکیں گے ان پانچ ممالک میں شامل ہیں امان کوئیت قطر بہرین اور متحدہ عرب امارات یعنی ان پانچوں ممالک کے شہری یعنی امان قطر بہرین کوئیت کے شہری متحدہ عرب امارات کے شہری کسی بھی واقع تا آسٹریہ میں جا سکیں گے بغیر کسی روکٹو کے ہاں جنہوں نے ویکسین لگائی ہوگی یہ ان کے لئے نیوز ہے انہیں کارنٹین نہیں کرنا پڑے گا صرف پی سی آر ٹیسٹ شو کروائیں گے دکھائیں گے اور ان کے پاس ویکسین لگوانے کا جو پروف ہوگا وہ دکھ لائیں گے اور آسٹریہ کے اندر قیام کر سکیں گے علاج موال جا کروا سکیں گے سٹڈی کر سکیں گے گھوم پھر سکیں گے ویورد آپ اپنا خیار رکھئے گا ایس اوپیس پر عمل کرئے گا اور مجھے اجازت دیجئے انہی خبروں کے ساتھ اللہ نکے باہر